ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیک لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیک دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ملٹی سیٹلائٹ کو ایک ڈش پر سیٹ کر سکتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک سے زیادہ سیٹلائٹ کو ایک ڈش انٹینہ پر سیٹ کر سکتے ہیں کافی سارے دوستوں کو پتا ہوگا لیکن جو نیو یوزرز ہیں جن کو نہیں پتا تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیل فل رہے گی تو دوستو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا سٹارٹ سے اند تک دیکھنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے روکیسٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نیوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ویڈیو پہ آتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ ملٹی سیٹلائٹ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کہ آپ کون کون سی سیٹلائٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں آپ جو سیٹلائٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے درمائن زیادہ ڈیفرنس تو نہیں آپ کے ڈش انٹینہ کا سائز بھی میٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سیٹلائٹس کی ڈیگریز دیکھنے ہیں مطلب کہ ایک سیٹلائٹ ایک سو پانچ پہ ہے دوسری پچانوے پہ ہے یا ایک سو پندرہ پہ ہے اس طرح ڈیش کی حساب سے آپ نے ڈیگریز کا ڈیفرنس بھی دیکھنے ہیں زیادہ ڈیفرنس ہے تو پھر وہ سیٹلائٹ آپ کیچ نہیں کر پائیں گے تو جن بیسک فرمولا کیا ہوتا ہے ملٹی ایل این بی سیٹ کرنے کا وہ ہم دیکھتے ہیں دو دوستو یہ دیکھیں یہ میرے سامنے ایک چار فٹ کا ڈیش انٹین ہے اس پہ میرے پاس اس وقت تین سیٹلائٹ سیٹ ہیں یہ کیسے سیٹ ہیں میں آپ کو تمام ریٹیلیز میں ملتا دوں دوستو یہ دیکھیں جو مین ایل این بی ہے سینٹر والی جس میں دو پورٹ سنگیمی ہیں دو کیابلز یہ میرے پاس ایش سیٹ سات پہ سیٹ ہے جو کہ ایک سو پانچ ڈیگری ایس پر چلتا ہے ساتھ کون کون سی سیٹلائٹ سیٹ کی جائے سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو اس کے ساتھ اگر آپ لیفٹ سائٹ دیکھیں تو میرے پاس ہی ایک اور سی بینڈ کے لین بی ہے جس پہ چائنہ سیٹ ایک سو تیرہ ڈیگری ایس سیٹ ہے ایک سو تیرہ پر یہ ہوگی ایک سو پانچ ڈیگری پر یہ ہوگی ایک سو تیرہ پر اور اس کی اگر رائٹ سائٹ پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس این ایس ہے سکس نائنٹی تری اور اس کے ساتھ ہی ڈیش ٹی وی بھی سیٹ ہے مین اگر آپ نائٹی دیگری کر لیں تو دوستو دیکھا آپ نے کہ ہمارے پاس سٹار فیٹ کی ڈیش پہ یہ تین سیٹلائٹ سیٹ ہے مین سیٹلائٹ ہمارے پاس 105 ڈگری کی ہے اور اس کی لیفٹ سائٹ پہ 113 اور رائٹ سائٹ پہ 95 ڈگری کی سیٹلائٹ ہے تو اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے دوستو جب آپ ایک سے زیادہ سیٹلائٹ سیٹ کرتے ہیں تو پھر جو الین بی کی لوکیشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے چینج اس طرح ہو جاتی ہے کہ جب آپ دیکھیں ہمارے پاس ایش سیٹ ساتھ ہے تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جو چائنے سیٹ 113 ہے یہ اس سے آگے ہے تو اس کو اس کے ساتھ آگے جانا جائے تو جو نارمل ہم ڈیش سیٹنگ کرتے ہیں اس کے تحت تو یہ ہونا چاہیے کہ 105 ہے 113 یہاں آئے گا نارمل اگر آپ سنگل الین بی کی سیٹنگ کریں گے چائنے سیٹ کی اگر ہم ایش سیٹ کی الین بی نکال دیں یہاں پہ چائنے سیٹ کی الین بی لگا کر صرف اس کی اکیلی الین بی کی سیٹنگ کریں گے تو یہ ہماری سیٹلائٹ 105 سے یہاں پہ آ جائے گی 113 مین کے اس طرف ڈگریز زیادہ ہوتی ہے لیکن جب آپ ملٹی الین بی لگاتے ہیں تو وہ آپوزٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اس طرف آگے ہے اس کو اس طرف ہونا چاہیے تھا لیکن جب ملٹی الین بی آپ لگاتے ہیں تو اس کی لوگیشن چینج ہو جاتی ہے وہ لیک سائٹ پہ آ جاتی ہے 113 جبکہ نارمل سیٹویشن میں 113 کو یہاں نہیں ہے اسی طرح آپ اگر 95 ڈگری کی بات کریں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 105 ڈگری ہے اور یہاں پہ 95 آتا ہے اگر انسنگل الین بی کی بات کریں لیکن ملٹی الین بی جب آپ لگائیں گے ملٹی سیٹلائٹ لگائیں گے تو پھر یہ جو فرمولہ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور الین بی کی پوزیشن ریوارس ہو جاتی ہے مینکہ اگر رائٹ سائٹ پہ ڈگری آ رہی ہے تو آپ نے اس کو لیفٹ پہ لگانا ہے اگر لیفٹ پہ ڈگری آ رہی ہے تو آپ نے اس کو رائٹ سائٹ پہ لگانا ہے یہ دیکھیں تو آپ کو میں دبارہ سے بتا دوں یہ 95 ڈگری پہ سیٹ ہے 95 ڈگری نارمل یہاں پہ آنی چاہیے 105 ڈگری آنی چاہیے لیکن جب ملٹی سیٹلائٹ لگاتے ہیں تو وہ اس سیچویشن میں یہ ڈگریز چینج ہی جاتی ہیں لیفٹ کے بجائے ہمیں رائٹ سائٹ پہ جانا پڑتا ہے تو میں ایک اور ڈیش کی سائٹنگ آر کو ہوتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ کنفیجن نارہ یہ دیکھیں ہمارے پاس مین سیٹلائٹ ہے پاک سیٹ 38 ڈگری ای سی بینڈ یہ چلتی ہے 38 ڈگری پہ ٹھیک ہے دوستو اب 38 پہ چلتی ہے ہم نے اس کے ساتھ سیٹ کی ہے یہاں سیٹ 52 ڈگری ایس یہ دیکھ سکتے ہیں اب فرمولے کے مطابق جو نارمل ڈگریز ہوتی ہیں 38 اگر یہاں ہے تو 52 کو یہاں آنا چاہیے کیونکہ روٹیشن یہاں سے یہاں چلتی ہے ایسے اس طرح سے روٹیشن چلتی ہے اس سائٹ سے اس طرح ڈگریز جاتی ہیں مین کے 38 یہاں ہیں تو 52 کو یہاں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر آپ نارمل 52 ڈگری کو سیٹ کریں گے تو 38 اگر ادھر 52 ادھر آئے گی یہ میرے دیکھیں آس آپ ادھر آئے گی لیکن جب ملٹیز ایل این بی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پوزیشنز ورس ہو جاتی ہیں 52 ادھر آئے گی لیکن ہم جب ملٹی سیٹ لائٹ سیٹ کریں گے پاک سیٹ کے ساتھ یا سیٹ تو 52 ڈگری یہاں پہ آئے گا لیکن نارمل اگر آپ 52 ڈگری کی بات کریں تو وہ یہاں پہ لائک کرتا ہے تو سیمپل سا فرمولہ ہے ملٹیز ایل این بی سیٹ کرنے کے لئے کافی سارے دوستوں کو پتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا تھا ان کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ ملٹی سیٹ لائٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ ڈگری کو دیکھیں گے تو ڈگریز چینج ہو جاتی ہیں لیفٹ سائیڈ والی سیٹ لائٹ رائٹ سائیڈ پہ آ جاتی ہیں اور رائٹ سائیڈ والی لائٹ سائیڈ پہ چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک اور ٹیس سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر جن دوستوں کو سمجھ نہیں لائی دوستو یہ دیکھئے یہ میرے پاس سن ڈریکٹ لگی ہویا کانوے ڈگری ایسٹ ٹھیک ہے دوستو کانوے ڈگری ایسٹ اب میں آپ کو ایزلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کانوے ڈگری ایسٹ ہے اب اگر اس پہ میں پچانوے ڈش ٹی وی کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو فرمولی کے مطابق جو نارمل ڈگریز ہوتی ہیں تو اگر کانوے ایدھر ہے کانوے تو پچانوے کو ایدھر آنا چاہیے ٹھیک ہے نارمل سیچویشن میں لیکن جب آپ ملٹیز الین بی سیٹ کرتے ہیں تو اس سیچویشن میں جو ہوتی ہیں ڈگریز چینج جاتی ہے اب ہم اگر میں اس کے ساتھ پچانوے ڈگریز لگانا چاہوں گا کانوے کے ساتھ تو مجھے اس سائٹ پہ لگانا پڑے گی اس سائٹ پہ نہیں لگائی نارمل اس سائٹ پہ لگتی ہے لیکن جب ملٹی سیٹلائٹ ہوتی ہے اس میں سیچویشن چینج ہو جاتی ہے کانوے ایدھر ہے پچانوے مجھے اس طرح لگانا پڑے گی کانوے سے بھی پہلے ٹھیک ہے دوستو تو بہت ہی ایزی ہے جسٹ آپ نے خیال رکھنے کہ آپ کون کون سی سیٹلائٹ سیٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈش کا سائز کیا ہے اور جو انگلز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیئے کمنٹ بھی کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی لیٹرز ویڈیو اپلوڈ کریں اس کو نیٹفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں تو دوستو اپنا ہے رکھے خدا حافظ